آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے بگڑاوت ونش میں ایک مہان راجہ کا جنم ہوا جن کا موں شیر جیسا تھا اس کا کیا کارن تھا یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہوگی آج اس ویڈیو میں ہم جانیں کیسے مہان بگڑاوت ونش کا ادھر ہوا مہاراج بسلدیو چوہان دوارہ راجہ باغراو کا ویوا سمپن کروانے کے بعد پجنور ریاست انہیں بھیٹ دی گئی راجہ باغراو چوہان کی بارہ رانیا تھی جن کے نام گوتر اور پیتا کا نام اس پرکار ہے چندرکانتہ بھائی جیرام بانیا جی کی پتری لکھما دے بھائی ہردیو رام راٹوڑ جی کی پتری کننا بھائی سیسمن کالس جی کی پتری جانکی بھائی مادو سرادھنا جی کی پتری للتی بھائی اور بلونتی بھائی گیندہ سرادھنا جی کی پتری کھانی بھائی بھورا چاڑ جی کی پتری ناتی بھائی کھانا چاڑ جی کی پتری سبھی رانیوں نے دو دو پتروں کو جنم دیا جنہیں راجہ باغرہ کا پتر ہونے کے کارن بگڑاوت کہا گیا بگڑاوت کا عرط بکتی دانی اور ویرتا ہے یہ تینوں گن ان چوبیس چوہان بھائیوں میں تھے ان سبھی بھائیوں میں تیجا جی چوہان سب سے بڑے تھے ان کے بعد سیجا جی چوہان ہوئے اور ان کے بعد نیوہ جی چوہان سوایبوت جی چوہان دھنا جی چوہان مہاراوت جی چوہان بہاراوت جی چوہان عرسی جی چوہان بڑسی جی چوہان گووردن جی چوہان کانتر جی چوہان کولا جی چوہان رامکرن جی چوہان جیون جی چوہان کانا جی چوہان کوبان جی چوہان ساول جی چوہان مانگو جی چوہان آشارام جی چوہان کاسیرام جی چوہان آلدے جی چوہان مالدے جی چوہان بالا جی چوہان لالا جی چوہان راجہ باغراغ چوہان کے چوبیس پتروں کے جیسا ویر اور دانی اس سمیہ اچھ سنسار میں کوئی نہیں تھا بگڑاوت اپنے راجہ میں سبھی سادو سنتوں کو ویہ جیف جنتوں کو اپنے سے پہلے بوجن کرواتے پھر ہی خود بوجن گرہن کرتے وہ اتنے دھنوان تھے کہ اپنے گھوڑوں اونٹوں اور ہاتھیوں کو بھی کچھے سوت سے بندے جیور اور سونے کی مہریں پہنا کر چلتے تھے جس سے کچھ جیور اور مہریں گھوڑوں کو بگھانے پر نیچے گر جاتی تھی جسے گری پراجہ ان آبوشنوں کو اٹھا لیتی تھی سبھی بگڑاوت بھائی مل کر جہاں بھی جاتے ایک لاکھ سونے کی مہریں دان کر کر آتے ایک بار کانجری بجوری گھوٹھا اپنا کھیل دکھانے بگڑاوتوں کے رنگ محل کے سامنے آئی سبھی بگڑاوت بھائی کلاکاروں کا بہت سمان کرتے تھے اس لئے مہرات سوائی بوجھ نے اس کا کھیل دیکھ کر پرسند ہو کر اس کے ارد انگ پر نو کروڑ کے ارد آبوشن سجا دیئے ایک ہاتھی اور ایک اونٹ بھی اس کا سامنڈ دونے کے لئے اسے دیا گیا اور کہا آپ جہاں بھی جائیں بگڑاوتوں کے گیت گاتے جائیں یدی کوئی انیا راجہ آپ کے باقی بچے انگ پر آبوشن پہنا دے تو اس کا نام پتا کل آدھی سب پوچھ کر آنا یدی ہم جیسا دانی نہ ملے تو اٹھارہ ورشوں سے پہلے ہی بگڑاوتوں کے گیت گاتے ہوئے واپس آنا ہم آپ کے سیس بچے ارد انگ کو بھی آبوشنوں سے سجا دیں گے اس کے بعد کانجری بجوری جس راجہ میں بھی جاتی بگڑاوتوں کے گیت گاتی کھیل دکھاتی اور راجہوں سے کہتی یدی آپ مہرات سوائی بوجھ چوہان جتنا دان کر سکیں تو ہی میں دان لوں گی انیتہ مجھے کیول کچھ وستر اور بوجن دے دیجئے کانجری بجوری بھارت سے لے کر روم تک اپنا کھیل دکھانے جاتی ہے گجروں کے گیت گاتی ہے پرانتو اسے کوئی بھی ایسا راجہ یا مہراجہ نہیں ملا جو اسے سوائی بوجھ چوہان جتنا دان دیس کے اس لئے کانجری بجوری کیول بگڑاوتوں کی ویرتہ اور سوڑے کے گیت گاتی ہے یہ بگڑاوت کا تھاگا پارٹ ٹو تھا آگے آپ جانیں گے کہ ماتہ درگا نے کیوں بگڑاوتوں کے ناش کا پرن لیا جدی آپ آگے کی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو گجراترہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں